اسلام علیکم پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں کٹلس تو آلو کے کٹلس اس کے لئے ہم نے یہ تقریباً آدھا کلو کیونکہ ہم بہت زیادہ بنا رہے ہیں مہمان بھی آئی ہوئے ہیں تو اس وجہ سے تو یہ ہم نے تقریباً آدھا کلو سے زیادہ ہی آلو لیے ہیں جس کو ہم نے چھیل کے اچھی طرح سے دو کے صاف کر لیا ہے اب ہم نے یہ پریشر کوپر میں پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے پانی گرم ہو رہا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے نمک تقریباً ڈیڑھ چھمچ اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے سارے آلو اور اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے ڈکھنا اور ہم اس کو نرم ہونے تک ہم نے اس کو بوائل کرنا ہے یہ دیکھیں آلو بوائل ہو چکے ہیں اب ہم ان کو گیس جو ہے بھو بند کر دیتے ہیں اور اس کو جلدی سے ایک چلنی میں نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آلو جو ہے ہم نے بڑے والے پتیلے میں نکال لیا ہے کیونکہ ہم نے اس میں اور بھی سامار مکس کرنا ہے تو ابھی فی الحال یہ گرم ہے تب تک ہم جو ہے ہم نے دیا ہے یہ پیاس یہ ایک حدد پیاس جو ہے فول بڑی سائز کا تو یہ ہم نے دیا ہے اور ہم نے دیا ہے تقریباً 8 ڈال سبز مرچیں اس کو ہم نے چاپ کر کے بہت چھوٹا چھوٹا کٹ لینا ہے اور پیاس کو بھی تو ہم یہ چیزیں کٹتے ہیں تب تک آلو جو ہے وہ اتنا مطلب تھنڈا ہو جائے گا کہ ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے مکس کر سکے ہاتھ لگا سکے تو پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں پیاس کو ہم نے اس طرح سے چھوٹا چھوٹا کر کے کٹ لیا ہے اور ساتھ میں سبز مرچیں بھی تو یہ ہم ڈال دیں گے ہم آلو میں مکس کر لیں گے ساری اب ہم اس میں ڈال دیں گے توڑا سا نمک یہ آدھا چھوٹا 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 ڈال رہے ہیں کیونکہ ہم نے وہ پانی جل نکال لیتے ہیں تو پھر بھی کیونکہ کٹلس ہے ہم باقی چیزیں بھی مکس کر رہے ہیں تو اس کے جیسے ہم اس میں توڑا سا نمک ڈالیں گے اب ہم ڈال دیں گے کشمیری لال مرچ اور یہ ہم ڈال دیں گے توڑا سا ہم اس میں زیرا اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے آپ چاہے چامچ کی مدد سے کریں لیکن ہاتھوں کی مدد سے زیادہ اچھی طرح سے مکس ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ سبز مرچے ہیں تو یہ ہاتھوں میں بہت زیادہ جلن پیدا کر دیتے ہیں اور کیونکہ آج کل درمیاں بھی ہیں تو میرے تو ہاتھ جو ہے پھر بہت زیادہ جلنے شروع ہو جاتے ہیں کچھ بہت ٹھیکے ہوتے ہیں اور کچھ ذرا بھی ٹھیکے نہیں ہوتے سبز مرچے اچھا کٹلس کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں خودینے کی چٹنی جو بہن نے بنا لی ہے یہ ہم نے بنائے ہیں بریڈ کرمز یہ گھر میں ہم نے خود ہی بنائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اور اب ہم لی ہیں یہ دو عدد انڈے پہلے ہم ایک عدد انڈا جو ہے اس پلیٹ میں توڑ کے ڈال دیں گے ساتھ میں ایک چھٹکی جو ہے تقریبا نمک اور اس کو اچھی طرح ہم نے پھیٹ لینا ہے ہم نے آلو لے لے نے جتنا ہم کٹلس بنانا چاہے چھوٹا بڑا جسی ساتھ سے ہم گول گول جو ہے کٹلس بنائیں گے تو اس کے لئے ہم اتنے دیکھیں بنا رہے ہیں اتنی شیف میں ہم اس طرح سے اس کو بنا لیں گے سب سے پہلے ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے اوپیس کی بعد ہم دیں گے ایک بریڈ کرمز کی کوٹنگ تو اس طرح سے ہمارا یہ کٹلس بن گیا ہے ہم نے سارے کٹلس جو ہے وہ اسی طرح سے بنا لینے ہیں یہ دیکھیں کٹلس جو ہے وہ ہم نے سارے کے سارے جو ہے وہ بنا لیے ہیں اس پہ کوٹنگ بھی کر لی ہے ایک اور رس کی اب جلدی سے ہم آئل رکھ دیتے ہیں گرم ہونے کے لئے یہ دیکھیں آئل ہم نے رکھتیا ہے آئل گرم بھی ہو چکا ہے اور جلدی سے ہم اس مجال دیتے ہیں کٹلس رائم ہونے کے لئے کٹلس کی کوٹنگ ایک سائز جو ہے وہ فرائے ہو گئی ہے اب جلدی زمن کی سائز چینج کر لیتے ہیں اور دونوں سائز جو ہم اچھی طرح سے فرائے کریں گے گے جو ہے وہ میڈیم پہ رکھیں یہ فرائے ہو چکا ہے میمان آجائے آپ اس کے لئے بنا سکتے ہیں سنیکس کے طور بھی بھی اور آپ خود کھانے کے لئے بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے لنچ باکس میں بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھو اتنے زبردست ہی گوھر گوھر ہمارے آلو کی کٹلس تیار ہو رہے ہیں ہم نے سارے جو ہے اسی طرح سے فرائے کر لینے ہیں باقی جتنے بھی کٹلس ہیں ہم تو بہت زیادہ بنا رہے ہیں کیونکہ مہمان آئے ہیں اور بہت زیادہ ہیں ساتھ میں اور پیس میں ڈالتے جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم آلو کی کٹلس یا نیٹکیاں جو ہے وہ ریڈی کر چکے ہیں جلد سے ہم آپ چٹنے اٹھاتے ہیں اور آپ کو ہم دیکھاتے ہیں موسیقی